موسیقی نمشکار میں بلزی ڈھاکا پھرنڈی رائز کوچن سے آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں جیسا آپ جانتے ہیں بی پی ایس سے اس کے فرم نکلے ہوئے ہیں تو پوری جانکاری ہم بیہار پابلک سرویش کمیشن بی پی ایس سے کی فرم ہے اس کے اوپر ڈیسکسن کریں گے اور کیسے تیاری کرنی ہے اس کے بارے ہم پوری جانکاری دیں گے تو آپ چھوڑا بہت ڈیٹیل میں میں بتانے کوشش کروں گا پوری جانکاری آپ جان سے سمجھنے کوشش کریں گے دیکھو یہ سکسٹی فیپ کمبائنڈ پریریمٹری کمپویٹیٹیو ایجامنیشن ہے جس کو کی پچھلے سال سکسٹی فورت ہوا تھا اس سے پچھلے سے پچھلے سال سکسٹی تری ہوا تھا تو ہم بول سکتے ہیں کہ عام طور پر بی پی ایسی کا ایجام یا تو ہر سال ہوتا ہے یا ایک سال سوڑ کر ہوتا ہے پچھے کچھ سالوں میں پانچ سال سال اگر پہلے کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ گیپ تھا لیکن یہ ایجام آپ دھیرے دھیرے کے ہے کہ ہر سال ہونے لگ گیا ہے جیسے آر ایس کا ایجام ہے یو پی پی سیس کا ایجام ہے اور ہو سکتا ہریانہ کبھی آنے والی ٹائم میں ہر سال یا ایک سال سوڑ کر یہ ایجام ہونا سٹارٹ ہو گئے تو ہم دیکھنے کوشش کرتے ہیں کہ اس ایجام میں جو سٹیٹ پیشیس ہے بیہار کا اس کی کیا کیا ریکوارمنٹ ہے کون اس کو یہ دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا ہے اس کا سلیوٹس کیا ہے اور اس کی کتنی سٹیجز ہوتے ہیں پوری جانکاری لینے کوشش کرتے ہیں اور یہ ایجام کب ہوگا تین سٹیجز میں یہ ایجام ہوتا ہے بی پی ایسی کا پہلے سٹیجز ہوتی ہے جیسا آپ جانتے ہیں اس کو ہم لوگ پرانویوک سٹیجز بولتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ ہوتی ہے پریلیمز سکریننگ ہوتی ہے یہ جو مینز اور انٹروز یہ الگ ہوتے ہیں اور پریلیمز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے کوالیفائی کا مطلب کی جو کینڈیٹ فور ایجامپل ابھی 434 ویکنسی نکلی رہی ہے اس کا ٹین یا جیتنا بھی ٹائمز بی پی سیوچ آئیے وہ مینز میں آئیں گے اور لیکن پریلیمز کے نمبر ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے مینز ہے وہ میریٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے انٹو میریٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے مطلب جو فائنل سیلیکشن ہوتا ہے فائنل جو میریٹ بنتی ہے وہ کس آدار پر بنتی ہے وہ مینز پلس انٹو دونوں کو ملا کر بنتی ہے یہ اس کا پورا جو سٹیجز ہے اس کا بیورتہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ فرم نکلے ہوئے ہیں اس میں آپ کب تک فرم بھر سکتے ہیں اور کب سے سٹارٹ ہے دیکھو دس تاریخ سے یہ سٹارٹ ہو چکے تھے دس جولائی سے فرم بھرنا اور چوبیس جولائی تک آپ ریجیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد تیس جولائی تک آپ کا جو سلک وغیرہ ہوتا ہے مطلب فیش ہوتی ہے وہ سمیٹ کرنی ہے چھسو روپے فیش ہے جو جنرل کیٹیگری کینڈیٹ ہے اور باقیوں کے لیے کم ہے اون لائن آوے دن بھرنے کی جو انتیم تیسی ہے وہ چھے آٹھ دو ہزار انیس ہے مطلب یہ جو پروسس ہے یہ جو پروسس ہے سب کو سمیٹ کرنے کا جو پرکریہ ہے وہ چھے آٹھ دو ہزار انیس کو ختم ہو جائے گی ابھی ٹائم ہے اگر آپ بی پی ایسی کا اگزام دینا چاہتے ہیں تو یہ فرم بھر دیجئے اب کوششن آتا ہے اگر کوئی دکت آتی ہے تو آپ اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں یہ بی پی ایس کی کئی نمبر ہے اس نمبر پر فون کر کے آپ کو کوئی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں کتنے ویکنسی ہے اس کے لیے 434 ویکنسی ہے 434 ویکنسی اور ویہار جو پبلک سرویس کمیشن ہے اس کی ویب سائٹ ہے یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے تو اگر آپ کو کوئی جانکاری لینی ہے پوری ڈیٹیل نوٹیفیکیشن دیکھنا ہے تو آپ اس سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جو 434 ویکنسی ہے وہ کس کس پوسٹ کے نکلی ہوئی ہے دیکھو جو ایک تو ہوتی ہے ایگزیگوٹیو برانچ ایگزیگوٹیو برانچ ہے اس کی یہ ویکنسی نکلی ہوئی ہے کل پزہ ہے 30 جو منیوم ایج ہوتی ہے الگ الگ کسی میں 20 ہے کسی میں 21 ہے کسی میں 22 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں بھی پھر جو ڈی ایس پی ہوتا ہے جیسے پولیس اوپن رکشنز اس کو بولتے ہیں وہ ڈی ایس پی ہے اس کے لیے بھی کافی پوسٹ ہے سکچی ٹو کے آس پاس پوسٹ ہے اس کے علاوہ جو دوسری ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے ہوتا ہے جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے روری ڈیوالیوئنٹ ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ سپلائی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس لیے اس طرح کے کئی ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں جس کو الائیڈ سرویشز بولتے ہیں ایک ہوتا ہے اس لیے اس کو سمت فریکشہ بولا گیا ہے تو اس کا پورا ایزام ہوتا ہے میکسیم ایز کتنی ہے جنرل کٹیگری کے لیے 37 ہے اور جو باقی ہے ان کے لیے تھوڑی چھوٹ ہے جیسے 40 ہے 42 ہے پورا ڈیٹیل نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں آپے اس ویب سائٹ پر جا کر جس سے آپ کو پتہ تلجائے کہ آپ کونسی کٹیگری میں اور کتنی آپ کی ایز ہوگی تو موٹے طور پر 20 سے لے کر 37 سال کے بیچ میں جازتر آپ کی ایز ملے گی جنرل کٹیگری سے لے ہیڑ اور اس کے بعد اگر آپ دوسری کٹیگری سے سمجھتے رکھتے ہیں 40 اور 42 کا یہ بنے گا کسیم ایزی بلٹی کیا ہوگی اس میں کون یہ دے سکتا ہے کوئی بھی گریجویٹ جب یہ فرم بھر رہا ہے اس ٹائم وہ گریجویٹ ہونا چاہیے مطلب اس کا ریزلٹ آ جانا چاہیے وہ پاس ہونا چاہیے پرسنٹیج کوئی مددہ نہیں ہے تو وہ بی اے ہو بی اے سی ہو بی بی اے ہو بی سی ہو بی ٹیک ہو اے می بی اے سو بی ڈی اے سو کسی بھی کوالیفکیشن ہے وہ سیڈ فرم بھر سکتا ہے کیا دوسرے راجیوں کے جیسے کوئی ہزیانہ سے پنجاب سے رازستان سے یو پی کے کیا وہ فرم بھر سکتا ہے ہاں بالکل بھر سکتا ہے لیکن کسی طرح کی اس کو ریجرویشن کا فائدہ نہیں ملے گا ریجرویشن کا فائدہ انہی کو ملے گا جن کا کی بیہار کا دومیسائل ہے مطلب بیہار کے وہ ناغرک ہے باشندے ہیں انہی کوئی ریجرویشن کا فائدہ ملے گا دوسرے راجیوں کو وہ جنرل کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوں گی جو عمر سیما ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک آٹھ دوہزار انیس سے کاؤنٹ ہوگی ایک اغسط دوہزار انیس سے کاؤنٹ ہوگی اور منیوم ایج ہے اس کیٹیگری کے لیے بیس سال میں دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلے بتا بھی دیا تھا اکیس سال اور بائیس سال مطلب اس کے لیے ایکیس سال اور اس کے لیے بائیس سال یہ اس کا ایک موٹے طور پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو اوپیشن نوٹیفکیشن ہے اس کو آپ تھوڑا پڑھ لیجئے کہ آپ کونسی کٹیگری میں آیا ہے جس سے کہ آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو اپنے ایس سے لیجڑ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایکچول میں سلیبس کیا ہوتا ہے کس طرح کوششن آتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں پریلیم سے لیجڑ دیکھو جو پریلیم سے اس کا پیپر ہوتا ہے دو گھنٹے کا پیپر ہوگا ٹو آورس کا پیپر ہوگا ون ہنڈر فیپٹی ایم سی کیوں ہوں گے ون ہنڈر فیپٹی وارس کا ایکزام ہوگا نیکٹیو مارکنگ اس میں نہیں ہے یہ تو ایک بیسی جانکاری میں نے بتا ہی ہے اب آجاتا ہے سلیبس سے لیجڑ اگر آپ ویسے سلیبس دیکھنے کوشش کریں گے تو شاید زیادہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے جیسے ایک جنرل سائنس ہے ایونٹس آب نیشنل انٹرنیشنل ایمپورٹنس ہسٹری او بیہار انڈین ہسٹری جوگرفی جوگرفی او بیہار انڈین پورٹی ایکونمی 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 او بیہار پوسٹ انڈیپنڈنس انڈین نیشنل مومنٹ رول او بیہار جنرل منٹل ایبیلیٹی لیکن اگر اس کو سمپلی فائیڈ بھاسا میں سمجھ نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو پریوی شیئر کے جو پیپر ہیں اس کا انالیسز کر سکتے ہیں اس کے آدھار پہ مطلب کی جو سکسٹی فورٹ ہوا تھا یہ سکسٹی فورٹ ہوا تھا اس کا میں نے پورا ایک ایک کوششن کا انالیسز آپ کے سامنے کر دیا ہے جس سے کی چیزیں سمجھ بائے کہ واسطہ میں سلیبس کیا ہے تو اب دیکھئے کیا ہے واسطہ میں سلیبس دیکھو اس میں جو ایک سو پچاس کوششن تھے یہ اگزام ہوا تھا سکسٹی فورٹ والا جو دسمبر دو ہزارہ اٹھارہ میں ہوئا تھا یہ اگزام اور ابھی حال میں میں وہے اس١ہ میںہ Alguns کا اگزام ہوئے ہیں تو سب جو کمیشتری ہے اس سے تین کوششن آئے تھے وہیلوژی liesی ہے اس سے ساتھ کوششن آئے تھے کیا کعزشن کا لیول کوئی بہت زیادہ ہائی پوچھے جاتے ہیں تو سٹیٹمنٹ والے کوششن نہیں صرف فیکچول ٹائپ کے انفرمیشن اور وہ بھی زیادہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں اگر آپ سیریسلی تیاری کرتے ہیں تین چار مینے جس پر ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ اگزام آرام سے کوالیفائی ہو سکتا ہے آپ ریجنیبلی سنسیر اور ریجنیبلی آپ کی کیپسٹرنگ پاور ہونی چاہیے ریٹینشن پاور ہونی چاہیے فیزیکس ہے اس سے دس کوششن اور بائیلو جیس ساتھ تو کل بناکر آپ بول سکتے ہیں کہ جو جنرل سائنس ہے اس سے سات اور تین دس اور دس بیس بیس کوششن ہے وہ سائنس کی ہو گئے بیس کوششن سائنس کے پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے گئے ہیں اسی کے اردگرد اگزام گھومتا ہے سکسی پھوٹ بھی اسی طرح کے اگزام ہوگا اس کا مطلب کہہ ہے کہ جو بچہ ٹھیک تھاک بھی سائنس اس نے پڑھ رکھتے ہوگی وہ بیس کے بیس آنسہ دے سکتا ہے اتنا ہی زیادہ لیول ہے اس سے زیادہ کوئی لیول ہے نہیں کیا سپیس سے لیٹ کوئی کوششن پوچھا گیا سپیس ان ٹیکنالوجی سے لیٹی کیا آئی ٹی ان ٹیکنالوجی سے لیٹی کوششن پوچھا گیا کیا کوئی اوہ جیسے نینو ٹیکنالوجی ہے بائی ٹیکنالوجی ہے اس طرح کو کمپلیکس کوششن پوچھا گیا نہیں ایک بھی کوششن ہے اس رینج میں نہیں آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان پہ زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کریں کوسٹ بینفٹ انالیسز دیکھنے آپ کو ٹائم کے انصار تو آپ جو ہارڈکور کوششن ہوتے ہیں کیمیسٹری فیزیکس بائیولوجی والے وہی آپ کو کرنے وہی آپ کو کرنے ہیں جیسے کی ایکزامپل کے طور پر فیزیکس میں جو یونٹ ہوتے ہیں کی کرنٹ کی کیا ہے اور اس طرح کی یونٹ سے لیٹے اس طرح کی کوششن مطلب کافی بیسک کوششن آپ کو ملیں گے آپ خود دیکھنا کی یہ پیپر کیسا تھا اس سے آپ کو اور زیادہ کونفیڈنس ملے گا اب آ جاتا ہے کہ ہسٹری سے کتنے کوششن آئے ہسٹری کے اگر ہم تین پارٹ دیکھیں انسینٹ ہسٹری میڈیولی ہسٹری اور موڈرن ہسٹری اس میں سے انسینٹ کی چار کوششن میڈیولی کی چھے کوششن اور موڈرن کی ٹونٹی ٹو کوششن پرائے یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی بچے انسینٹ اور میڈیولی ہسٹری چھوڑ دیتے اور موڈرن کرنے کوشش کرتے ہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسے چھوڑنے لگ گئے اگر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے جیسے ہم نے دیکھا دو ہزار انیس یو پیسی پرلیمز میں ہسٹری کے بہت سارے کوششن پوچھ لئے گئے اور کافی بچے دیں ہسٹری چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو بھاری نقصان ہوا تو کبھی بھی یہ جو آپ بوڈی پولیشی بناتے ہیں اس میں کوئی چھوڑنے والی پرکریہ ہے وہ بہت سور سمجھ کر ہونی چاہیے پھر آ جاتا ہے کہ کیا فیجیکل جوگرفی کوششن ورڈ جوگرفی کوششن انڈین جوگرفی کوششن دیکھو دیکھنے میں جائے تو فیجیکل جوگرفی ہوتی ہے اس کے جیسے اس کے کوششن کافی زیادہ جکل ہوتے ہیں عام طور پر لیکن ایک بھی کوششن ہے اس سے نہیں پوچھا گیا اس میں زیادہ کوششن نہیں پوچھے جاتے بی پی ایسی میں ورڈ جوگرفی اور انڈین جوگرفی ہے اس سے کافی کوششن پوچھے گئے کافی کا مطلب کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں صرف بارہ کوششن آئے ہیں فیجیکل جوگرفی سے پانچ کوششن ورڈ جوگرفی سے پانچ کوششن اور انڈین جوگرفی سے سات کوششن ہے وہ پوچھے گئے ہیں تو جوگرفی سے بارہ اور ہسٹری سے کتنے تھے ڈالڈہی چھہر چاہر دس بائیس اور دس باتیس تھٹی ٹو کوششن ہے وہ انڈین ہسٹری سے پوچھے گئے بیہار کی جو ہسٹری ہے بیہار کا سٹیٹک پورشن ہے وہ الگ ہے انڈیا کی ہسٹری سے کافی کوششن پوچھے گئے تھٹی ٹو عام طور پر بی پی ایسی میں ہسٹری آپ کی کافی زیادہ انکورنٹس دیکھت ہوتا ہے ہسٹری کو بہت دھانسے سمجھئے اور انڈین پولٹی سے جو پوچھے گئے ہیں میں انڈین پولٹی کی بات کر رہا ہوں میں بیہار سپیسفک بات نہیں کر رہا بیہار سپیسفک ہے وہ نیچے دیا گیا ہے سٹیٹک پورشن میں ہم نے ساری چیزیں لے لیے تو جو انڈین پولٹی اس کا بھی ایک سیگنیفکنٹ پورشن آیا ہے سونٹی فور اور زیادہ تر کیسیز بہت سارے کیسیز میں آپ کو سیدھا آرٹیکل پوچھے گئے بہت بیسک چیزیں پوچھے گئی ہے کہ جیسے جو اٹورنی جنرل ہے اس کی نکتی کون کرتا ہے اس طرح جو راجیہ پال ہے اس کی نکتی کون کرتا ہے لوگ سوائے میمبر ہے اس کی ایم پی ہے اس کی میریموم ایج کتنی ہوتی ہے تو بہت بیسک ٹائیو کی کوششن پوچھے گئے کوئی زیادہ ہائی فائی کوششن نہیں پوچھے گئے ایکنومکس کے صرف تین کوششن آیا ہے تو ایکنومکس کو بہت بڑا یا لمبا چھوڑا سبجیکٹ عام طور پر بی پی ایسی میں نہیں ہے تو بی پی ایسی کیا ہے کی انڈین پولٹی ہے ہسٹری ہے یہ زیادہ ڈومینیٹ سبجیکٹ ہے تو جب آپ اپنی پولیسی بنائیں پریپریشن کی تو زیادہ ٹائم کس کو دینا چاہیے آپ اس آنالیسی سے بالکل سمجھ پا رہے ہوں گے آپ کا ٹائم کس پر زیادہ جانا چاہیے کس پر کم جانا چاہیے ویسے جو سیویل سرویسی کے ایکجام ہوتے ہیں وہ انسرٹینڈ ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اس بار ہسٹری کم زیادہ پوچھ گئی اگلی بار کم پوچھ لے لیکن عام طور پر اتنا فرق نہیں ملے گا آپ کو سٹیٹ سرویسی میں بی پی ایسی میں آپ کو اتنا فرق نہیں ملے گا اس لیے اس کو آپ ایٹی پرسنٹ کیسز میں آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹائم اس طرح سے جائے گا ایکنومکس کے تین کوششن پوچھے گئے ہیں بیہار سٹیٹک ہے اور بیہار کرنٹ ٹوٹل ٹونٹی نائن کوششن مطلب کی تھرٹی کوششن کے آس پاس مان لیجئے یہ بیہار کا احساب سے دیکھا جائے تو کافی سگنکینٹ پورشن ہے بیہار کے بارے میں آ رہا ہے اس میں بھی کرنٹ سے لیڈ کافی زیادہ جانکاری ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کرنٹ ہے وہ تو سب کے برابری ہونی چاہیے کیونکس نے چھے مینے سے اگر کسی نے فولو کیا ہے جو کرنٹ ایفیرس پوچھے گئی تھی وہ لگ بھگ ایک سال کے پوچھے گئی تھی تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے ایک سال کی کرنٹ ایفیرس ہے وہ آپ کو آنی چاہیے بیہار سے لیڈ اور اس میں کیا ہے جیسے بجٹ ہوا ایکنومک سروے سے کافی کوششن پوچھے گئے بجٹ سے لیڈ کوششن پوچھے گئے جو یوزنائی سکارٹ ہو رہی ہے کوئی چیز کا ادھاٹن ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں وہ زیادہ پوچھے گئی ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مطلب چاہیے تو آپ بیہار ایکنومکس کے بارے کو لے سکتے ہیں کہ بیہار ایکنومکس سے زیادہ کوششن پوچھے گئے ہیں لیکن انڈین ایکنومکس سے لارڈر سکیل پر جو انڈیا ہوتا ہے اس پہ زیادہ کوششن نہیں پوچھے گئے ہیں یو پی ایسی میں ایکولوجی انوارمنٹ بائیو ڈائرسٹی کافی زیادہ انکورٹنٹ ہوتی ہے اور یہاں یہاں سے ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹے ایکجام ہوتے ہیں اس میں بھی کوششن آتے ہیں لیکن یہاں پہ بی پی ایسی میں ایک بھی کوششن ہے ایک بھی کوششن ہے وہ انوارمنٹ نہیں آیا انوارمنٹ نہیں آیا آٹ این کلچر ہے اس کوششن نہیں آئے آئی ٹی کوئی کوششن نہیں سپیس کوئی کوششن نہیں آئی آب یہ سوچئے کہ فیزیکل جغرофی ہے وہاں سے بھی کوششن نہیں تو جو سپیسفک ایریا ہے اس پہ زیادہ فکش کیجئے کرنٹ افیرس آپ اگر انڈیا کی کرتے ہیں مطلب جو جیسے نیرو میڈ اپ گھر صبح چار بجے ویڈیو آتے ہیں اگر وہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں ڈیلی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے علاوہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے نہیں کیونکہ زیادہ تر کوششن میں نے دیکھا کہ اسی طرح اسی طرح کیا کوششن ہے وہ جسے میں پوچھا گئے ہیں تو آپ پہ بیس اور بارہ باتیس تھٹی ٹو نمبر کرنٹ افیرس آ رہا ہے کرنٹ افیرس کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے پچھلے ایک سال کا بیہار کا اور انڈیا کا آپ کو کرنے چاہیے ایک تو یہ بات ہوئے جو بیہار کی سٹیٹک جانکاری ہے وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے ہسٹری اچھی طرح پڑھنی چاہیے پولٹی اچھی طرح پڑھنی چاہیے اور جو سائنس ہے اس کی بیسک جانکاری آپ کو ہونے چاہیے بیسک سائنس وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اس سے کافی پورسن ہے آپ کا کورپ ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جن بچوں کا میتھ ہے دیکھو ایک سو پچاس میں سے ایک سو چالیس کوشن تو آپ جی کے پورسن والا مان لیجئے اور دس نمبر کا آتا ہے میتھ میتھ میں اس میں ریزننگ ہو رہا ہے کوئی کوشن نہیں ہے ڈاٹا انٹرپوڈیشن کا کوئی کوشن نہیں ہے میتھ کا مطلب یہاں پہ جو منٹل ایبلیٹی کا مطلب یہاں پہ میتھ بتایا گیا ہے اور میتھ میں دس کوشن آئے ہیں دس میں پانچ کوشن کوئی بھی کر سکتا ہے اور پانچ کوشن جس کی تیاری کیوئی ایت سے اگزام کی جیسے کہ ایس ایس ایسی شیل ہو گرہ گی وہ بچہ کر پائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا میتھ کا لیول کتنا ہے اگر آپ کا میتھ کا لیول ٹھیک تھاک ہے تو بھی آپ اس کے اگزام کو کوالیفائی کر سکتے ہیں مطلب میتھ اس میں روڑے نہیں اٹکائے گا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایس کا اگزام ہے سی سیٹ ہو گرہ اس میں میتھ یہ اگزام آرام سے وہ کوالیفائی کر دے گا ایک سو پچاس اس میں نیکٹیو مارکنگ نہیں ہے تو آپ ایک چیز ضرور پوچھنا چاہیں گے آپ کے دماغ میں چیز گھومری ہوگی کہ کتنے پرچھیں کتنی کٹ آف گئی تھی اس کوشن میں جو یہ آئے تھا پیپر ہے بہت آسان سا پر پڑھتا کوئی مسکل نہیں تھا آپ دیکھ لیجی جا کر ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا کتنی کٹ آف گئی تھی تو کٹ آف میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں چاہید میں لکھ کر لائے ہوں کٹ آف ہے کٹ آف کا یہ دیکھئے آپ کو کٹ آف اس اگزام کی نائنٹی سیون گئی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی مسکل سکسٹی پھائی پرشنٹ بھی کوشن کریکٹ کر رہا ہے انکلوڈنگ ٹوکے انکلوڈنگ رف گیس ہوتی ہے یا انٹیلیجنس گیس ہوتی ہے اس کو بھی ملا دیا جائے کیونکہ نیکٹو مارکنگ نہیں ہے تو جس نے 150 میں سے 97 کوشن کریکٹ کر دیا جنرل کیٹیگری میں وہ پار ہے ایسے ہی اگر دوسری کیٹیگری آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری کیٹیگری کا دیا ہوا ہے یہ علیہ وقت 80-90 اس رینج میں بھی ٹھیک ہے کوشن تو پریلیم سے مینس میں کوالیفائی ہو جاتا ہے اگر میں بات کروں پسلی بار اس میں تو لگو انیس ہزار کینڈیٹ ہے وہ اگلے راؤنڈ میں بہن سے چودہ سا گیا اس پاس ویکنسی تھی اور دو لاکھ مطلب 3 لاکھ سٹوڈنٹ اس میں اپیر ہوئے تھے تو اس بار بھی 3 سے 4 لاکھ سٹوڈنٹ اپیر ہوں گے اور جو کٹو پھر اگر اسی طرح کا پیپر آتا ہے تو وہ 97, 98 یا 102 کے بیچ میں ہی رہنے کی سماو نہ ہوگی مطلب آپ اگر جب تارگیٹ رکھیں اس میں تو آپ کے 65% کوشن ہمیشہ کریکٹ ہونی چاہیے جیسے ہم لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو لگاتے ہیں لائیو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اور کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ کیا دس میں سے 6-7 کوشن آپ کے ایکریکٹ ہو رہے ہیں انکلوڑی ٹکا تو اس کا مطلب کیا آپ کی رائی ڈائریکشن ہے ورنہ آپ پڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی آپ کو اب آ جاتا ہے یہ تو پریلیمز کا میں نے ڈیٹیل آنالیسز کر دیا اب چلتے ہیں مینز کی طرف کی مینز کا سلیبس کیا ہے اور مینز میں کیا آتا ہے کئی سٹیٹس ایسے ہوتے ہیں پی چیس جیسے کہ آر ایس ہے وہاں پہ کوئی اپسنل سبجیکٹ نہیں ہوتا کئی سٹیٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے ہریانہ وہاں پہ دو اپسنل ہوتے ہیں حالانکہ آنے والے ٹائم میں تو ایک اپسنل ہوگا تو کیا بیہار میں کوئی اپسنل سبجیکٹ ہے ہاں بیہار میں ایک اپسنل سبجیکٹ ہے بیہار میں کوئی انگلیس کا پیپر نہیں ہوتا بیہار میں ہندی کا پیپر ہوتا ہے تو جو ہندی کا پیپر ہوتا ہے وہ میریٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہندرڈ مارس کا ہندی کا پیپر ہوتا ہے اور اس کو صرف اور صرف پاس کرنا ہی ضروری ہے تھرٹی پرسنٹ اگر کسی نے سکور کر دیا اس کا مطلب یہ پیپر چیک ہوں گے ورنہ یہ پیپر چیک نہیں ہوں گے کہنا ہے کہ مطلب ہے کہ اتنے نمبر تو کوئی لائی سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ایک آسان سا پیپر ہوتا ہے تو آپ اس کو تو آپ انگنور کر سکتے ہیں اب آ جاتا ہے کہ جو مینس ہے اس میں کیا مین چیز ہے تو مینس میں یہ دو خود تین تین گھنٹے پر ہوں گے تھری ایورس تھری ایورس اور یہ بھی تھری ایورس چونتی سبجیکٹ دیے ہوں گے اس میں سے آپ کو ایک سبجیکٹ لینا ہے جیسے کی ہسٹری ہے جوگرپی ہے پبلک ایڈمیشن ہے سوشلوجی ہے یا پھر آپ بوٹنی ہے جلو جی ہے اس طرح بہت سارے سبجیکٹ آپ کو ملیں گے تھرٹی فور کی لیسٹ ہے لیٹریچر سلیٹڈ بھی ہوتے ہیں میتھلی لیٹریچر سے بھی ہے تو تھرٹی فور کی لیسٹ ہے اس میں سے آپ کو ایک لینا ہے اور وہ تھری ہنڈر مارس کا پیپر ہوگا دو جی ایس کے پیپر ہوں گے ایک تھری ہنڈر مارس ایک تھری ہنڈر مارس ٹوٹل نائن ہنڈر کا پیپر ہوں گے اور اس کے بعد میں کیا ہے کی انٹریو ہوگا ایک سو بیس نمبر گا تو مینس میں کوالیفائی کرے گا وہ انٹریو میں جو آئے گا تو الٹیمیٹلی انٹریو اور مینس کے دونوں کے نمبر کاؤنٹ کریں گے ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی میڈٹ میں کیا پوزیشن آ رہی ہے فائنل سیلیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کچھ لنٹ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ایس ون ہے وہ کیا ہے جی ایس ٹو ہے وہ کیا ہے تو موٹے طور پر آپ کو میں بتانا تھا ہوں یہ میں نے سلیویس میں لیے سلیویس سے لیے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سلیویس ہے کہاں تو آپ کیا کریں گے بیہار پمبلک سرویس کمیشن اس کی ویب سیٹ پہ جائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایڈرس بتایا تھا دوبارہ بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو لیپ سائیڈ میں سلیویس نظر آئے گا جب سلیویس پہ کلک کریں گے آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی جہاں پہ پریلیمز اور میڈز کا ڈیٹیل سلیویس ہے وہ دیا ہوا ہے تو آپ اس پہ کلک کر کے یہ چیزیں آپ کے کافی ڈیٹیل کھل جائے گی لیکن میرے تو پریلیمز کا بھی پورا سلیویس ہے اور پھر انڈیجوال سبجیکٹ ہے جیسے کہ آپ کو ہسٹری کا پورا سلیویس جاننا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا جوگرفی کا جاننا ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن میں صرف آپ کو ایک انڈیکیشن دینے کے لیے کی کس طرح کا سلیویس ہے راشتری اور انتراشتری مہتو کا ورطوان گھٹنا کھا کر سانکھی کی ویسیلیشن آریکن اور چیترن جیسے کہ اسی طرح کوشن آئیں گے سٹیٹکس کرنا پولیسی ریکمینڈیشن کرنا اس طرح کی چیزیں تو ایسے ہی جو دوسرا پیپر ہے بھارتی ہے راجعہ ویستہ یہاں اتیاز تھا اور انٹرنیشن ریلیشن یہاں میں آپ کی پولیٹی ہوگی ایکنومکس ہوگی اور بھارت کے ویقاس میں بیگان اور پردیو کی بھومکہ اور پرباؤ اگر آپ ڈیٹیل جانکاری لینا ہے یہ تو تھا ایک بیسک اب یہ پورا ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ ایکشل میں ہوگا کیا اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی یہ ڈیٹیل میں بتایا گیا تو آپ چاہے تو اس کا سنیپ سوٹس لے سکتے ہیں ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں موٹے طور پر آپ کو میں نے بتا جیا ویقی Hermann ایک ایک چیز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں سسٹیمیٹک تیاری کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا فokus ہے وہ کتابیں ڈھوننے میں نہ ہو آپ کا فوکس ہے کنٹینڈ کو فائنڈنگ میں نہ ہو کنٹینڈ ماینفیکسرنگ میں آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے بنانے میں نہیں ہونا چاہیے آپ کا فوکس تیاری کرنے میں ہونا چاہیے اور آپ پروفیشنل ہیلپ لیجیے مطلب جو کنٹینڈ پروائیڈ کر رہا ہے رائے ڈائریکشن میں جائے تو پرنڈیر آئی ایس ہے کامپریہنسیو آن لائن کورس بی پی ایسی کے لونج کر رہا ہے جس میں کی سب کچھ کروائے جائے گا انکلوڈنگ ٹیسٹ سریز ہے یونیٹ ٹیسٹ ہے پی ڈی ایف ہے ویڈیو ہے ہر طریقی آپ کو مدد پروائیڈ کی جائے گی پتیس طریق سے سٹارٹ ہوگا اور جو ایکزام ہے پریلیمز کا ایکزام ہے ویسے کوئی ڈیٹ ابھی دیو نہیں ہے لیکن یہ ایکزام اکٹور میں ہو سکتا ہے نومبر میں ہو سکتا ہے سیپٹ ایمر میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ مان کر سلیئے کہ سو دن کے آس پاس آپ کے پاس سمیں ہے اس سو دن میں آپ کو جیسے میں نے بتایا سپیسپک چیزوں پر زیادہ فوکس کیجئے باقیوں پر کم فوکس کیجئے لیکن اسی کو اگنور کرنے کی آپ سکتا آپ کو نہیں ہونی چاہیے جیسے میں بتا رہا ہوں کی کورس ہائی لائٹ ڈیوائی سیڈول آپ کو جو ملے گا اس سے فائدہ گیا ہوگا کہ آپ کے سامنے سٹرکچرڈ چیزیں ہوگی آپ کا کام صرف پڑھائی کرنا ہونا تھی اور پڑھائی کرنا رہ جائے گا کمپلیٹ کوریز ہوگی بیہار جی کے گی ڈیٹیل آپ کی کوریز ہوگی سی وہ کرنٹ افیر سلیچڈ ہو سی وہ سٹیٹک سلیچڈ ہو ویڈیو ملیں گے پی ٹی ایپ ملے گا پانسو سے زیادہ آپ کو ویڈیو ملیں گے جس سے کہ آپ نے تیاری کو بیٹر کر پائیں جو کنٹینٹ ہوگا ہندی اور انگلیس دونوں میں ہوگا عام طور پر کہا کہ جو بچے انگلیس میں تیاری کرنا چاہتے ہیں بیہار میں بی پی ایسی کا انگلیس میڈیم کا کنٹینٹ دولنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ہم کیا ہے کہ انگلیس میڈیم بھی اور ہندی میڈیم بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوں کہ ہمارے پی دی ایف ہوتے ہیں جو کنٹینٹ بولا جاتا ہے وہ مکس ٹائپ بولا جاتا ہے جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تاکہ کسی کو بھی وہ سمجھ میں آ جائے تو اس سے کہا کہ جو انگلیس میڈیم بھی ان کو کوئی دیکھتے نہیں ہے ہندی میڈیم ان کو کوئی دیکھتے نہیں ہے مطلب کہ ہم ہر کنٹینٹ کی ہندی ترسلیشن کرتے ہیں جو کہ جو ایک پر افرینڈی رائی ہے سے اپی نیکل گئی ایک مین سٹرنٹ ہے فور لیند تیسٹ بھی ہوں گے جو یونٹ تیسٹ اس کے علاوہ جس میں آپ کو پتہ سل جائے کہ آپ کی پوزیشن کہاں پیچ چل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کی کورس فی اگر آپ صرف پریلیمز کا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بارہ ہزار ہے جس میں کی ہسٹری جیوگرپی پولٹی اکنومکس ساری بیہار جی کے ٹیسٹری ساری چیزیں انکلیوڈ ہوگی اور اگر آپ کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں پریلیمز مینت انٹو تو اس کی فیش ہے ٹونٹی ہائی تاؤزن جوائن کیسے کرنا چاہتے ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ پر جائیے بلدی ڈھاکا ڈوٹ کوم وہاں پہ آپ کو کورسز ملیں گے وہاں پہ کلک کر کے آپ جوائن کر سکتے ہیں ورنہ ان نمبر پہ یا وٹس اپ کر کے بھی آپ جانکھاری لے سکتے ہیں لنک منگوا سکتے ہیں کورس کے بارے پوری ڈیٹیل میں نے اس پرزنٹیشن میں آپ کو دے دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر بہار بٹس کے علاوہ کوئی اگر اور اکزام کی تیاری کھرا ہے ریسے کہ راس ہے آپری و پیسچ سے ہے می و گھر ایک جو ابھی آئے گا آگے دو ہزار بیس میں جو آئے گا اس کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دینا چاہیے تو وہ کرنا چاہتے ہیں یا ایو پی سی دو ہزار بیس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہج specialize کی اس روپ میں Unterщ Ostias s İlm created development کر پائیں اور آپaxe kiہ کورسز کا فائدہ آتے اچھی پرپورنسز میں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اس پرزینٹیشن میں اتنا ہی thank you very much for watching this all the best